calculate the amount of zikaat on 10 tola gold and 40 tola silver if the rate of gold is 40,000 per tola and the rate of silver is 5,000 per tola اس سوال میں کہا گیا ہے کہ اگر 10 tola سونا ہو اور 40 tola silver ہو تو ان پر zikaat کتنی ادا کرے کی جائے گی اور فی تولا جو سونا ہے اس کی قیمت ہے 40,000 روپے اور جو سلور ہے اس کی پرائس ہے 5000 روپے فی تولا تو پہلے ہم دیکھ لیں گے کہ جو 10 tola سونا ہے ایک تولے قیمت بتائے گی ہے 40,000 روپے تو 10 tola جو سونا ہے اس کی قیمت کیا ہوگی تو لکھیں گے price of gold price of gold 10 tola سونا ہے اس کو ضرب کر دیا اس کی پرائس ہے اور پرائس ہے 40,000 روپے 40,000 سے ضرب کر دیا تو 10 کو 40,000 سے ضرب کریں گے تو یہ ہو جائے گا 4,000,000 4,000,000 تو اس طرح پتہ چلے گا کہ price of gold جو 10 tola سونا ہے اس کی قیمت ہوگی 4,000,000 روپے اب سلور جو 40 tola ہے اس کی قیمت دیکھ لیں کیا ہوگی price of silver price of silver 1 tola, 40 tola silver ہے اس لئے اس کو 40 کو ضرب کر دیں گے اس کی پرائس ہے اور پرائس ہے 5,000 روپیز پر tola 5,000 سے ملٹیپلائے کر دیا 40 کو 40 کو 5,000 سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ جگہ 40 کو 5,000 روپیز سے ملٹیپلائے کریں گے جگہ 2,000,000 2,000,000 تو silver کی price ہوگی 2,000,000 روپے اب ہم دیکھ لیں کہ gold جو ہے اور silver ہے ان دونوں کی price total کتنی ہوگی تو لکھیں گے total price total price gold کی price تھی 4,000,000 اور اس میں add کر دیں گے silver کی price جو کہہ 2,000,000 اب 4,000,000 میں add کریں 2,000,000 تو یہ جگہ 6,000,000 total price ہوگی 6,000,000 اگر جو gold کی price 4,000,000 اور silver اس کی price 2,000,000 4,000,000 اور 2,000,000 کو جمع کریں گے تو 6,000,000 اس طرح total جو price ہوئی 6,000,000 اب ہم اس پر دیکھ لیں گے تو جو 6,000,000 روپے جو یہ دونوں چیزیں ہیں silver اور gold ہیں ان کی اگر زکاة نکالیں تو کتنی ہوگی تو پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے زکاة نکالنے کے لیے ریٹ آف زکاة کیا ہے لکھ لیں گے ریٹ آف زکاة ریٹ آف زکاة ریٹ آف زکاة ہے 2.5% ہر وہ مسلمان جو کہ صاحبین حساب ہو اس پر 2.5% زکاة فرض ہے تو اب ہم دیکھ لیں گے price آف زکاة وہ رقم جو کہ زکاة کے طور پر ادا کرنی ہے جو کہ اس سوال میں ہم سے required ہے price آف زکاة price آف زکاة زکاة کتنی ہے 2.5% کس کی ہے 2.5% یہ جو amount ہے جو total amount ہے تو اس کو multiply کر دیں گے 6 lakh سے اب اس کو simplify کریں تو پہلے جو percent کا symbol ہے اس کو remove کریں تو 2.5% کا مطلب ہے par 100 یا نہیں divided by 100 percent کا symbol remove کریا تو اس کو divide 100 سے کر دیا multiply by 6 lakh price آف زکاة کیا ہوئی 15,000 price آف زکاة